اسلام علیکم کیا حل چلیں جی سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ سب کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے اچھے گزر رہے ہوں گے اچھے سے افطار کر رہے ہوں گے سائری کر رہے ہوں گے اور میرے بھی روزے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ جوانا میں اپنی افطاری کی ساری روٹین شیئر کرتی ہوں تو میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ میں نے افطار میں کیا کیا بنایا تھا اور کیسے بنایا تھا تو آپ نے ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے دیکھنا ہے تو میں نے پکوڑیاں یہاں بھی گو کر رکھ دی ہیں نیم گرم پانی میں کیونکہ ٹائم تھوڑا شورٹ تھا تو پکوڑیاں میں نے سوچا جلدی سے ہو جائیں اسی لئے نیم گرم پانی میں بھی گو دی تھی تو یہاں میں نے ایک پاو چکن لے لیا ہے اور چکن میں نے رول بنانے کے لیے لیا تھا اور مری فیملی میں ہم دو ہی تو پرسن ہے کھانے والے یعنی کہ امی اور میں اور میرا بھائی بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتا اور پاپا تو بالکل بھی نہیں کھاتے نا تو وہ تھوڑا بہت کھا لیتا ہے مسلم لیکن زیادہ نہیں وہ بھی کھاتا تو یہاں جی میں پھر جو ہے نا آلو بنا رہی ہوں فرائز کے لیے اس آدھ میں میں نے فرائز بنانی تھی اور پکوڑے بھی بنانے تھے تو پکوڑوں کے لیے میں نے الگ سے آلو بنا لیے ہیں اور فرائز کے لیے جو ہے نا میں علیدہ سے کٹ لوں گی آلو اچھا جب تک میں آلو کٹتی ہوں لہو تب تک آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں پھر آپ بھول جائیں گے لائک کرنا اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں اس سے نیکسٹ میری جو ویڈیو ہے نا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا اور جی آپ کو پتا چل جائے گا کہ چینل پر نیو ویڈیو آگئی ہے اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ ایسی یوزفول سی جو ویڈیو ہیں نا وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے اور یہاں جی اب میں چپس کے لئے آلو کاٹ لوں گی اور چپس کے لئے جی تھوڑے سے موٹے موٹے آلو میں نے کاٹے ہیں ویسے زیادہ در نا میں ایسی چیزیں نہیں کھاتی ہوں لیکن کبھی کبھی میں بنا بھی لیتی ہوں کیونکہ زیادہ نا والی چیزیں میرے سے کھائی نہیں چاہتی اور فرائی چیزیں بہت کم کھاتی ہوں میں تو چپس والے آلو میں نے موٹے مٹے کار کے سائٹ پہ رکھ لیا اور یہ میں نے پکوڑوں کے لئے کاٹے ہیں یہ تھوڑے سے باریک ہیں اور اب ہم بنا لیں گے پہلے پکوڑوں کا پیسٹ اس کے لئے آلو لے لیا اور ساتھ میں پالک تھوڑی سی تھی اور تھوڑا سا دھنیا دو میں نے چھوٹے چھوٹے پیاز لیا تھے اور ان کو باریک کاٹ لیا تھا اور پیاز کی کونٹیٹی بھی آپ نے تقریباً آلو سے تھوڑی سی بس کم رکھنی ہے اور اتنی ہی رکھنی ہے اس سے آلو جو سوری پکوڑے جو ہے نا کرسپی بنتے ہیں اور دو تین میں نے ہری مرچے اس میں ڈال دی تھی کاٹ کے یہاں سپائسز میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون خوشک دنیا پاودر ہاف ٹی سپون میں نے چائنیز نمک لیا ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ سابو زیرہ ہے اور ساتھ میں ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر اور ون ٹی سپون ہی میں نے لیا ہے یہاں دھڑا مرچ کا یعنی کہ چلی فلیکس کا لیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے بیسن اور بیسن جب بھی استعمال کیا کریں چان کر ہی استعمال کیا کریں اس میں میں ڈال دوں گی تین چھٹکی جو ہے نا میٹھا سوڈا کھانے کا سوڈا جوتا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس میں میں نے بالکل بھی نہیں پانی ایڈ کیا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پیسٹ میں نے بینہ پانی کے تیار کرنا ہے اور ابھی میں نے اس کو بس مکس کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں نا ڈھک کر اور تب تک جو ہے نا میں دوسرے کام کر لوں گی اور اس کو ہم ایدھر ایسے ہی شیل فر جو ہے نا چھوڑ دیں گے اب بنا لیتے ہیں فرائز اور فرائز کا جو آلو ہے نا ان کو میں نے ٹوکری میں خوشکو نکلی رکھ دیا تھا ان میں بالکل بھی پانی نہیں ہے تو یہاں اب جی میں اس میں ڈال دوں گی 3 ڈیبل سپونز جو ہے نا میدے کے اور میدہ بھی میں چھان کے ہی ڈال لوں گی تاکہ جو ہے نا اس میں کوئی بھی گٹلیو کرے نہ جائے اور میدہ جی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور کچھ بھی نہیں ایڈ کیا اور اس کو بس اسی طرح سے مکس کر کے میں اس کو بھی شیل فر پیسے ہی ریسٹر دے کر چھوڑ دوں گی ہاں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا میں نے چائنیز نمک ایڈ کیا تھا اس سے جو ہے نا فلیور بہت مزے کاتا ہے اور نمک بھی نہیں اس میں ایڈ کرنا جب اس کو فرائے کریں گے نا اس وقت پہ اس میں نمک ایڈ کرنا ہے یہاں جو میں فلنگ بنانے لگی ہوں رولز کی میں نے رول چکن رول بنانے تھے اور یہاں میں نے فروزن گاجر لے لی ہے ایک کپ یہاں میں نے گاجر لے لی ہے اور ایک کپ ہی بندگو بھی اور ایک کپ ہی شملہ مرچ ہے اور تھوڑا سا پودینہ پودینہ تو جس چیز میں نہیں بھی جاتا میں اس میں بھیجوانا اس کو لے کے جانے کی کوشش کرتی ہوں میرے اتنا فیوریٹ ہے نا پودینہ اور بندگو بھی کو اس میں ڈال دیا اور آپ نے فلیم ہائی رکھنی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہی ہوگی 2 ٹی سپون میں اس میں ڈال دی ہیں 1.5 ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں چلی سوس اور 2 ٹی سپون میں ڈال دوں گی سرکے کے اور فلیم ہم نے ہائی ہی رکھی ہے کیونکہ چائنیز کھانے ہیں اور اس کو ہائی فلیم پہ ہی کوک کرنا ہوتا ہے 1 ٹی سپون میں نے یہاں لیا ہے چلی فلیکس 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون چارٹ مسالہ اور 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے چائنیز نمک تو سارے مسالے اچھی طرح سے اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے پانی اس میں آپ نے بالکل بھی نہیں ایڈ کرنا ہوتا اور اس کو جو اینا اسی طرح سے کوک کرنا ہوتا ہے تو اب اس میں میں ڈال لوں گی چکن جو میں نے شرڈ کر کے رکھ لیا تھا بوائل کر کے شرڈ کر کے رکھ لیا تھا تو اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مسالہ اس پر جب کوٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو جو اینا اتار لیں گے فیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ جیسے کہ آپ کو نظر آئی رہا ہوگا تو یہ بڑی مزے کی بنی تھی ہو اور سارے مسالے بلکل پر فیکٹ تھے کچھ بھی میں نے جو اینا بعد میں نہیں ایڈ کیا اور میرا بھی روزہ تھا امی کا بھی روزہ تھا اور ٹیسٹ کرنے والا کوئی تھا نہیں اور پاپا میرے تو ایسی چیزیں ٹیسٹ بھی نہیں کرتے اچھا تو فرائز میں میں نے اب آ کر جو اینا نمک ایڈ کیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بس میں نے چینیز نمک ڈال کر ان کو رکھ دیا تھا اور میدہ اچھی طرح سے فرائز کے اوپر کوٹ ہو گیا تھا اور اس میں جو اینا نمک میں نے اس پوائنٹ پر اسی لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ نمک پانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو میدہ ہے نا وہ گٹلیوں کی صورت میں بن جاتا ہے مطلب فرائز کے اوپر سے اتر جاتا ہے اور نا اس کی پھوٹکڑییں سی بن جاتی ہیں اور بن بھی گئی تھی مجھے فرائی کرتے کرتے جو اینا یہ دیکھیں پہلا بیج کتنا نیٹ ان کلین تھا اور دوسرے پہ جو اینا میدے کی تھوڑی تھوڑی سی گٹلییں بن گئی تھی تو خیر چپس فرائی ہوگی تھی اب ہم بنا لیں گے دہین بلے دہین کو ہمیشہ پھینڈ کر استعمال کیا کریں کیونکہ اس میں جو اینا پھوٹکڑییں سی اچھی نہیں لگتی مجھے اور کچھ لوگ جانے اسی طرح سے بنا لیتے اور مجھے اینا بلکل بھی نہیں اچھے لگتی پھوٹکڑییں دہین کی تو یہاں ہم نے جو اینا پدینے اور دھنیے کی چٹنی بنا کر سٹور کی ہوتی ہے تو وہی میں نے اس میں ڈال دیئے تھوڑی سی کاٹ کے اور پیاز ڈال دیئے اس میں ہری مرچیں اور ساتھ جیس میں آلو ڈال دوں گی آلو میں نے ہمیش سے کٹ کروائے تھے تو می نے چننے مرنے سے کار دی جیسے بھی خیر تو زیادہ بھی کار دی تھے تو تھوڑی میں نے ڈالنے تھے اور کیونکہ اتنے زیادہ ہم میمبرز ہیں نہیں کھانے والے تو روز آنے ہی دہین بلے بچ جاتے ہیں تو پھر امی مجھے بولتی ہیں کہ تم اتنے زیادہ کیوں بنا لیتی ہو سہری کے بعد بھی پڑے رہتے ہیں تو اسی لئے میں نے پورے پورے دہین بلے بنائے تھے اچھا میں دہین بلے میں کوئی مسالہ نہیں ایڈ کرتی کیونکہ کسی نے چاٹ مسالہ کھانا ہوتا ہے کسی نے نہیں کھانا ہوتا تو میں ساتھ رکھ دیتی ہوں اور ساتھ دہین بلے رکھتی ہوں تو اپنی مرضی سے جانا کونٹیٹی کم ہی ہے زیادہ کھانے والا خود ہی کر لیتا ہے میری شروع سے یاد آتا ہے مجھے دہین بلے ایسے پسند بھی نہیں لگتے اور عجیب سی فلیور ہو جاتا ہے جب سارے دین بلوں میں آپ ایک ساتھ ہی چار مسالہ ڈال کے رکھ دو تو بعد میں پھر وہ کھائے بھی نہیں جاتے بچ جائیں تو اب دیکھ لیتے ہیں پکوڑوں کے پیسٹ کو اور اس میں میں نے ذرا بھی پانی نہیں آئیڈ کیا تھا اسی طرح سے مکس کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا نمک نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور ساتھ اس کے جانا سبزیاں بھی جانا پانی چھوڑتی ہیں تو یہ دیکھیں اپنے ہاں بھی یہ جو بلکل ہی ہے نا مکس ہو گیا پیسٹ بن گیا ایک پکوڑے کا پرفیکٹ پیسٹ اسی طرح کا جانا میں بناتی ہوں پیسٹ پتہ نہیں کیوں آج میری زبان فسل رہی ہے اتنی بار ٹرائی کر رہی ہوں میں اچھا تو نا پکوڑوں کے پیسٹ میں میں بلکل بھی پانی نہیں آئیڈ کرتی تو نمک خود ہی جانا پانی ریلیز کر دیتا ہے اس سے جانا پکوڑے بلکل کرسپی بنتے ہیں اگر آپ زیادہ پانی ایڈ کر دیتے ہونا تو پکوڑے جانا وہ عجیب سے بن جاتے وہ کیا اس کو سوفٹ سوفٹ سے بنتے ہیں کرسپی نہیں بنتے تو یہاں میں نے رول کی جانا بائنڈنگ کر لی ہے تو رول فرائی کر لیں گے اور ٹائم بلکل شورٹ تھا افتاری کا بلکل ٹائم جانا نزدی کی تھا تو جلدی جلدی پھر میں نے جانا تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں جانا فرائی کر لی رول کا پیسٹ بھی بچ گیا تھا اور پکوڑا کا پیسٹ بھی بچ گیا تھا میں نے رکھ لیا تھا بعد میں میں نے سوچا کہ سہری میں اس کو فرائی کر کے کھالوں گی لیکن سہری کے وقت کیا میں نے فرائی کرنے تھے جو اس ٹائم بنائے تھے وہی والے تھوڑے سے بچے ہوئے تھے فریج میں رکھ دیئے تھے میں نے لیفٹ آور پھر وہ نکال کے اون میں گرم کر کے میں نے وہی سہری میں کھالی ہے تو ابھی بھی تھوڑا سا پیسٹ بچا ہوا پڑا ہوئے ہے آج میری اتنی زیادہ زبان اٹک رہی ہے نا پتہ نہیں کیا وجہ ہے بار بار میری زبان اٹک رہی ہے کوئی بھی لفظ جو ہے نا سیدھا سیدھا نہیں میرے موہ سے نکال رہا شاید روزہ اس وجہ سے نا میرے لفظوں کو بھی جو ہے نا وہ گش پڑ رہے ہیں اچھا جی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور کچھ نہ کچھ انفرمیٹیو بھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ